بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارے شائع کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو آج بات کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ریلوے لائن کے منصوبے گوادر کاشگرڈ ریلوے لائن پروجیکٹ کی گوادر کاشگرڈ ریلوے لائن پروجیکٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس کی لمبائی تین ہزار کلومیٹر ہے یہ پروجیکٹ گوادر سے شروع ہو کر کاشگرڈ تک تعمیر کیا جائے گا اس منصوبے کی منظوری چائنہ ریونیو بورڈ نے دے دی ہے اور حکومت سے فورا منظور کرنے اور کام شروع کرنے کی درخواست کی ہے چین کی حکومت نے اس پر کام شروع کرنے کا وعدہ کر دیا ہے اس منصوبے کی ٹوٹل لاغت اٹھاون ارب ڈالر ہے اس ٹریک کو زیادہ تر کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا چائنہ سے بہت ساری مسنوات اس ٹریک کے ذریعے گوادر تک لائی جائیں گی اور اس کے بعد ان پروڈکٹس کو پھر پوری دنیا میں سپلائی کیا جائے گا یہ منصوبہ چین کے مغربی شہر کاشگر سے شروع ہوگا اس کے بعد گلکت بلتستان سے ہوتا ہوا کوہ حمالیہ پہاڑوں میں داخل ہوگا اس کے بعد کیپی کے اور پھر بلوچستان سے گزرتا ہوا گوادر تک جائے گا حمالیہ پہاڑ کے اندر سے راستہ بنایا جائے گا جہاں پر ٹرنل بھی بنائے جائیں گے چائنہ اور پاکستان دونوں کو اس پروڈکٹ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا چائنہ ہر سال تقریباً پانچ ہزار ارب ڈالر کی برامدات کرتا ہے اور جو روٹو اختیار کرتا ہے وہ تقریباً سولہ ہزار کلومیٹر طویل ہے یعنی چائنہ اپنی مسنوات سب سے پہلے سری لنکا بھیجتا ہے اس کے بعد سری لنکا سے ہو کر وہ مسنوات انڈیا جاتی ہیں انڈیا میں سے گزر کے وہ مسنوات پھر گوادر یعنی پاکستان میں پہنچائی جاتی ہیں جہاں پر دنیا کو سپلائی کی جاتی ہیں تو یہ سفر چائنہ کو سولہ ہزار کلومیٹر طویل پڑتا ہے جس پر اس کے بہت زیادہ اخراجات بھی آتے ہیں اس کے برقص اگر چائنہ اس ٹریک کو استعمال کر کے چائنہ سے ڈائریکٹ مسنوات پاکستان میں پہنچائے تو سولہ ہزار کلومیٹر کا سفر کم ہو کر تین ہزار کلومیٹر رہ جاتا ہے اس طرح اس ٹرین کے گزرنے سے پاکستان کے اندر بھی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان کو مفت میں ایک بڑا ریلویٹ ٹریک بھی مل جائے گا لیکن دوستو ان سب منصوبے کے شروع نہ ہونے کی وجہ پاکستان میں سیاسی ادم استحکام ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ ہے ہمیں سیاسی اور معاشی ادم استحکام کو فوراں ختم کرنا ہوگا پاکستان میں انتخابات کروانے ہوں گے چین بھی یہی چاہتا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہو تاکہ پاکستان بھی ترقی کرے اور چائنہ بھی ترقی کرے تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا انشاءاللہ جلد دوبارہ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے